گلتی سے بھی بڑا گناہ جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے اس گلتی کے سارے بیٹھے رہے نا اور کچھ نہ کرنا وہ گناہ آپ نے نہیں کرنا بیس سال پروپرٹی روکی کچھ نہیں ملا گھاٹے میں بیج دی مجبوری تھی زرورت تھی اس کے چار سال بعد اس پروپرٹی کے دم پچاس گناہ بڑھ گئے پورا جیون اس پروپرٹی سے کر جاتا لیکن نیتی میں نہیں تھی بھگ گئی زرورت کے سمیں کسی کا نقصان ہو جاتا نا تو جو لوگ خود کچھ نہیں کر پاتے وہ سب سے بڑے سلاکار بن جاتے ہیں ایسے کرنا چاہیے تھا وہ کرنا چاہیے تھا میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کیا معینین شب دو کے سر میں نے شیئر مارکٹ کا کام شروع کیا تھا میں نے اپنی چالیس پرسنٹ سیونگز اس میں کھو دی بہت گھاٹا لگ گیا اب میں نے وہ کام بند کر دیا ہے پر لوس بہت ہو گیا نہ اس کو بھول نہیں پا رہا کہ اتنا سارا پیسہ میں نے آگ لگا دی اپنی بے فوفی کے چلتے اور شاید یہی سمجھتے اب بہت سارے لوگوں کی ہوگی صحیح کہہ رہے ہو بھائی یہ سمجھتے اب بہت سارے لوگوں کی ہے اکثر ایسے میسیج میرے پاس آتے ہیں کہ کچھ کام کر رہا تھا سٹاک مارکٹ کا کر رہا تھا کئی جوے سٹے میں لگا دیا کسی کے کہنے پہ کئی پیسہ لگا دیا اور بہت بڑا نقصان ہو گیا اب رہے رہے کہ اس انسان کو اسی پیسے کی یاد آتی رہتی کاش وہ پیسہ بچ جاتا کاش وہ ناک ہوتا اس سے میں یہ یہ کر لیتا وہ کر لیتا کچھ باتیں بولوں گا سب سے ضروری بات جب آپ سے کچھ ہو گیا گلتی ہوئی کوشش کی تھی سفل نہیں ہو پائے رسک لیا تھا نہیں چلا بہت کچھ کھو دیا تو سب سے پہلے اپنے ڈیسیجن کی عزت کرو اس سمیں آپ نے ایک فیصلہ لیا کچھ سوچ کے لیا اس سمیں بھی نارمل تھے آج بھی نارمل ہو پاگل تو نہیں ہوئے تھے کچھ سوچ کے فیصلہ لیا تھا اپنی بہتری کے لیے لیا تھا بہت زیادہ maturity نہ ہو بہت زیادہ سمجھ نہ ہو لیکن پرشتیتی ایسی بنی کہ آپ نے وہ فیصلہ لے لیا تو سب سے پہلے اپنے آپ کی عزت کرو میں نے فیصلہ لیا میرا پیسہ تھا میں نے گھٹا دیا میں نے نقصان کر دیا انسان جیون میں کوشش تو کرتا ہی ہے کوشش کرنا بند کر دوگے جیون کے مائن ہی کیا رہ جائیں گے آپ نے کوشش کری سچے من سے کوشش کری اور آپ نے تو پھر بھی stock market میں لگایا کہیں لوگ تو جوئے میں لگا دیتے ہیں کچھ games چل گئے ہیں پتہ نہیں کیا کیا لوگ کے میسے جاتے ہیں بھئیہ میں نے اس میں سارا بیسہ لگا دی آگ لگ گیا میں پھر بھی یہ کہوں گا آپ نے کوشش کی اپنے اس سمیں کے فیصلے کا سمان کرو گیرنٹی کسی چیز کی نہیں ہوتی اگر اتنا ہی پیسہ بڑھ جاتا تو آپ خوش ہو جاتے enjoy کرتے وہ گھڑ گیا آپ کا فیصلہ تھا رسک آپ نے لیا تھا اس سے بھاگو مت اگلی بات کرتا ہوں اس پیسے کی دوستو پیسے کو میں ایسا نہیں کہتا value مت دوں لیکن اتنی value دو جتنی اس کی ہے جیون ہے تو پیسے کی value ہے کرم ہے تو پیسہ ہے کوشش ہے تو پیسہ ہے اپنے آپ آئے گا کم آئے گا زیادہ آئے گا اپنے آپ آئے گا بینا صحت کے پیسے کی کوئی value نہیں رہتی بینا رشتہ اناتوں کے بینا پیار کے پیسے کی کوئی value نہیں ہے بینا جیون کے پیسے کی کوئی value نہیں ہے ایک بار سوچ کے دیکھو کچھ پیسہ آپ کی قسمت میں نہیں تھا نیتی میں نہیں تھا مطلب اس نے آپ کے پاس سے جانا ہی جانا تھا وہ آپ کے پاس تھا پر نیتی میں نہیں تھا اس نے جانا ہی جانا تھا چاہ جیسے بھی جاتا بہت سارے دروازے ہوتے ہیں ایک دروازہ جوہاں ہو گیا ایک دروازہ بزنس ہو گیا ایک دروازہ خرش کر دینا ہو گیا کسی کی بحیث میں کسی کے پاس کوئی چیز دیکھ کے بہت مہنگی چیز لے مینجی نہیں کر پائے مینٹین نہیں کر پائے ایک طریقہ ہو گیا میڈیکل امرجنسیز یا تو آپ کو یا کسی گھر والے کو کوئی بہت بڑی بیماری ہو گئی روک لو گے پیسہ دوڑے دوڑے جاؤ گے سارا پیسہ لے لو بس صحیح کر دو چوری ہو گیا گر گیا سمجھدار سے سمجھدار لوگ پیسہ رکھ کے بھول جاتے ہیں کئی چھوڑاتے ہیں کیونکہ اس سامنے دماغ ایسا چل رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ پیسہ ان کی نیتی میں نہیں ہوتا تو اس پیسے کو آپ بھول جاؤ وہ آپ کی نیتی میں نہیں تھا ویسے نہیں جاتا کسی اور طریقے سے چلے جاتا اچھا ہے کم سے کم صحیحت پہ تو نہیں گئی الگ کی الگ چلا گیا یہ مت سوچو میں اس سے یہ کر لیتا وہ کر لیتا آپ کچھ نہیں کر باتے اس نے جانا تھا دماغ کو ایسا رکھو اس کے بعد آپ کو اپنی گلتیوں سے سیکھ لینا انسان کا سب سے بڑا سیکھ کا ذریعہ اس کی گلتیاں ہوتی ہیں چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو آپ نے بڑی گلتی کر دی کوئی بات نہیں بہت بڑا جیون پڑا ہے اس جیون بھر کے لیے ایک سیکھ لو آگے سے بے فکوفی نہیں کرنی انویسٹ کرنا ہے تھوڑا تھوڑا پیسہ لگانا ہے اچھی جگہ لگانا ہے لمبے سمیں کے لیے لگانا ہے چند دن میں کروڑپتی نہیں بننا ایسے خواب نہیں دیکھنے کیونکہ ایسے خواب پورے بھی نہیں ہوتے ہزار میں سے ایک کا پورا ہو جائے تو میں اس کو سٹیٹسٹک نہیں کہوں گا ایوریج نہیں کہوں گا ٹرینڈ نہیں کہوں گا تو ان کچھ پیسوں کے بدلے جیون بھر کی ایک سیکھ ملیے اس کو ضرور اپنانا یہ نہیں کہ پھر بھاو میں بھے گئے ایک ذریع سے سیکھ ملیے اور وہ سب ذریعوں پر اپنانا بہت سارے ایسے آپشنز آئیں گے آفرز آئیں گے سوچ کے کام کرنا اگلی بات احساس کرو کہ پیسہ گئے اور بہت کچھ ہے میرے باس پیسے کی ویلیو کو ہی کم کر دو اس پیسے کو آپ بھوک دے اس بھوک کو ہٹا کے کچھ کر پا رہے ہو کما پا رہے ہو کما سکتے ہو دوبارہ پیسہ جوڑ سکتے ہو گھر والے ساتھ ہیں رشتے ناتے ساتھ ہیں کوئی بہت زلالت نہیں ہوئی کوئی بہت بیستی نہیں ہوئی کوئی گناہ نہیں کر دیا کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہو گیا عزت نہیں چلی گئی تو سب سے پہلے اس کھوئے ہوئے پیسے کی ویلیو کم کرو اپنا دھیان اپنے اوپر لگاؤ اپنے جیون پر لگاؤ بھاری بھوک ویلاز پر سکھو پر مت لگاؤ جو اس پیسے سے پورے ہو جاتے ہیں اب کوئی آپ کو تانے مارے گا چار باتیں کہے گا سلائے دیں گے لوگ کسی کا نقصان ہو جاتا نا تو جو لوگ خود کچھ نہیں کر پاتے وہ سب سے بڑے سلاغار بن جاتے ہیں ایسے کرنا چاہیے تھا وہ کرنا چاہیے تھا میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کیا معینین شب دو کے کوئی ویلیو نہیں ہے بس دل پہ چوٹ کی طرح لگے گی اگر آپ اس کو دل پہ لوگے تو کہنے دو اس کا موہ ہے جتنی مرضی بگ بگ کرے کوئی بات نہیں اس کے من کو شانتی مل رہی ہے اس کو لگ رہا ہے کہ اس کی کوئی اہمیت ہے جیون میں تو لگنے دو نا آپ اپنے جیون پر دھیان دو آپ کا نقصان تھا آپ نے کیا آپ کا پیسہ تھا آپ کا من بات ختم اب آگے بڑھنا ہے آگے کے جیون کو صحیح کرنا ہے اس بھوت میں نہیں پڑے رہنا اور دوستو ایک ایک اگزامپل دیتا ہوں بلت سٹاکس پکڑ لی ہو لالچ میں آگے ہو کئی بار کیا ہوتا ہے بہت بار بلکہ ایسا ہوتا ہے کئی لوگ سالوں سال پروپرٹی خرید کے رکھتے ہیں ایک ایک پیسہ جوڑ کے پروپرٹی خریدتے ہیں پھر کچھ وقتیں ایسا آتا ہے اس کو بیج دیتے ہیں یا وہ کلک نہیں کر رہی ہوتی بیج دیتے ہیں اور ایسے بہت سے اگزامپل میں نے خود دیکھی اپنے گھر میں بھی دیکھیں اور بیچنے کے کچھ سال میں ہی دو تین سال میں ہی بیس سال پروپرٹی روکی کچھ نہیں ملا گھاٹے میں بیج دی مجبوری تھی اس کے چار سال بعد اس پروپرٹی کے دم پچاس گناہ بڑھ گئے پورا جیون اس پروپرٹی سے کٹ جاتا اس پیسے سے کٹ جاتا لیکن نیتی میں نہیں تھی بھگ گئی تو یہ سوچوں میں نے اس کام کو کر دیا اس کو بیج دیا وہ زرورت پوری ہو گئے اب جیون میں آگے بڑھ لیا ہے اس کے سہارے سے نہیں رہنا اس کے گم کو نہیں رونا اس سمجھ جو فیصلہ لیا وہ نیتی میں نہیں تھا میں آگے بڑھ گیا ہوں آگے بڑھتا رہوں گا اب آگے کی طرف دیکھو آپ نے کیا کرنا ہے کیسے جیون کو بہتر بنانا ہے صحیح فیصلے لینے محنت کرنی ہے واپس وہی مقام حاصل کرنا ہے دیرے دیرے سٹیپ بائی سٹیپ ایم بنا کے چلو نا اندر اورجہ کو پیتا کرو کوئی بات نہیں کھو دیا وہ پیسہ ریکوور کرنا ہے مجھے جیون کو صحیح بنانا ہے دوبارہ پیسہ جوڑنا ہے صحیح راستے پر چلنا ہے اور میں کر کے دکھاؤں گا گلتی سے بھی بڑا گناہ جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے اس گلتی کے سارے بیٹھے رہے اور کچھ نہ کرنا وہ گناہ آپ نے نہیں کرنا اس گلتی کو دیرے دیرے ختم کرنا ہے اپنے کرموں سے اپنے آپ کو پش دو اور ایکسٹرہ محنت کروں گا کچھ پارٹ ٹائم کر لوں گا تھوڑے خرچے روک کے پیسہ جوڑوں گا صحیح راستے پر آوں گا اس سمیں جو زلالت سہنی پڑ رہی ہے بیشتی سہنی پڑ رہی ہے گھر والے تانے دے رہے ہیں embarrassment ہو رہی ہے کوئی بات نہیں وہ بھی آپ کی نیتی میں تھی آپ نے فیس کر لی آپ فیس کر لو یہ ایک فیس ہے جیون کا کچھ سمیں ہے جیون کا چار باتیں لوگ بولیں گے چار مہینے بولیں گے سوچیں گے دیرے دیرے آپ کو صحیح راستے پر چلتے دیکھیں گے سب بھول جائیں گے آنے والے دن کو ایک نیا جیون سمجھو نہیں ہے opportunity سمجھو خوش ہو جاؤ کہ مجھے اب یہ جیون ملا ہے کوشش کرنے کے لیے improve کرنے کے لیے صحیح ہونے کے لیے اور میں ویسے ہی کروں گا اور آگے بڑھو بس اتنا ہی کہہ رہا ہے thank you and all the best